آئی جی پنجاب کا لاہور میں خاتون سمیت چار افراد اور اٹک میں دس سالہ بچی کے قتل کا نوٹیس ملزمان کو جلد جلد گرفتار کرنے کا حکم اٹلس ہونڈا کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی ہیڈکوارٹر کا دورہ وفت میں وائس پریزیڈنٹ اٹلس ہونڈا میاں زاکی اور جنرل مینیجرز کی شرکت پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس اور اٹلس ہونڈا کی مشترک کا روڈ سیفٹی اگاہی موہیم دی آئی جی موٹر وے محبوب اسلام ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توسیف سبی گوندل اور وائس پریزیڈنٹ اٹلس ہونڈا میاں زاکی شریف اور انچارج مکار 158 تک پولیس کمیونکیشن آفیسر ساکیب جوید کا 15 کال پر فوری ریسپونس پولیس چوکیس سٹی فتح جنگ نے شہری سے رقم لوٹنے والا ڈکیت گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب نے لاہور میں خاتون سمیت چار افراد اور اٹک پر دس سالہ بچی کے قتل کا نوٹس لے لیا ملزمان کو جلدہ جلد گرفتار کرنے کا حکم آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سی سی پیو لاہور اور آر پیو راولپنڈی سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب نے سینئر پولیس افسران کو فوری طور پر موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے اٹلس ہونڈا کے وفت نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا وفت میں وائس پریزیڈنٹ اٹلس ہونڈا میازاکی اور جنرل منیجرز شریک تھے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اٹلس ہونڈا کے اشتراک سے روڈ سیفٹی آگاہی مہم چلا رہی ہے اس زمن میں اٹلس ہونڈا کے عالی سطحی وفت نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ کیا چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے وائس پریزیڈنٹ اٹلس ہونڈا میازاکی اور جنرل منیجرز کو سیف سیٹیز کا دورہ کروایا اور بریفنگ دی چیف آپریٹنگ آفیسر نے بتایا کہ سیف سیٹیز کے انٹیلیجنٹ ٹریفک منیجمنٹ سسٹم کی بدولت جام لیوہ حادثات میں تین تالیس فیصد کمی آئی ڈی آئی جی کامران خان نے اس مواقع پر تجویز پیش کی کہ بہتر ویزیبیلیٹی کے لیے موٹر سائیکل فرنٹ نمبر پلیٹ کی جگہ تبدیل کی جائے وائس پریزیڈنٹ میازاکی نے کہا کہ سیف سیٹیز کی تجاویز کے مطابق موٹر سائیکلوں میں سیفٹی فیچرز بڑھائیں گے دورے کے اختتام پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان اور وائس پریزیڈنٹ میازاکی کے درمیان شیلڈز کا تبادلہ کیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وی پولیس اور اٹلس ہونڈا کی مشترکہ روڈ سیفٹی اگاہی محیم ڈی ای جی موٹر وی محبوب اسلام ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندل اور وائس پریزیڈنٹ اٹلس ہونڈا میازاکی شریک اگاہی کیب میں روڈ یوزرز کو سیف سیٹیز کی فرام کردہ حادثات کی ویڈیوز دکھائے گئیں کیب میں سیف سیٹی رائیڈنگ کی ٹریننگ سمیت ہیلمٹ، بیک ویو میرر اور گفٹس بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندل کا کہنا تھا کہ خصوصی مہم کا مقصد عوام میں ٹرافک قوانین کی اگاہی پیدا کرنا ہے سیف سیٹیز انٹیلیجنس ٹرافک منیجمنٹ سے جان لے وہ حدثات میں تین تالیس فیصد کمی آئی ہے ڈی ای جی محبوب اسلام نے کہا کہ لین کی خلاف ورزی اور ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں لین کی خلاف ورزی خطرناک حدثات کا سبب بنتی ہے وائس پریزنڈ میہ زاکی نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے تعاون سے موٹر سائیکلوں میں مزید سیفٹی فیچرز ایڈ کریں گے روڈ یوزرز کو اس طرح سیفٹی سے متعلق اگاہی مہم کا سلسلہ جاری رکھیں گے انویسٹیگیشن پولیس تھانہ گجرپورا لاہور کی کاروائی اندے قتل میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے ایس پی انویسٹیگیشن ڈوکٹر رزا تنویر کے مطابق گرفتار ملزمان میں تلہا، حارس اور ان کا والد تاہر شامل ہیں مقتول ملزمان کی والدہ سے چھرخانی کرتا اور نجائز تعلقات بنانا چاہتا تھا ملزمان نے غصے میں مقتول رمضان کی دکان پر فائرنگ کی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ٹیکنیکل ڈیٹا کی مدد سے ملزمان کی شناخت ممکن ہوئی تمام ملزمان ریکارڈ یافتہ اور درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے ایس پی انویسٹیگیشن ڈوکٹر رزا تنویر کا کہنا ہے کہ مضبوط پروسیکیوشن کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی جنڈر سیل کینٹویجن لاہور کی کاربائی باٹاپور سے دس سالہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنانے والا ہمسایہ گرفتار کر لیا گیا ملزم راہل بچی سے زیادتی کے بعد فرار ہو گیا تھا جنڈر سیل پولیس نے ملزم کو موبائل ڈیٹا انیلیسز کی مدد سے گرفتار کیا ملزم سے مزید تفتیش کے لیے کانونی کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈولفن سکوارڈ لاہور نے پتنگ بازی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے درجنوں پتنگیں اور دور برامت کی گئی ہیں ملزم آصف کو تھانا نورت کینٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈولفن ساد عزیز کا کہنا ہے کہ ڈولفن سکوارڈ پروفیشنل انداز میں پتنگ بازی کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے ڈولفن فوس لاہور اشتہاریوں عدالتی مفروران اور آدھی ملزمان کے خلاف انیکشن تین اشتہاریوں سمیت سٹھ سٹھ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں گرفتار افراد میں مختلف زیر سمات مقدمات میں آٹھ عدالتی مفروران چھالیس آدھی ملزمان اور دس سٹریٹ کرمنلز شامل ہیں گرفتار ملزمان پر سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں ڈولفن سکوارڈ نے ملزمان کو ای پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا انچارچ پکار ون فائیب اٹک پولیس کمیونکیشن آفیسر ساکیب جوید کا ون فائیب کال پر فوری رسپونس پولیس چوکے سٹی فتح جنگ نے ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے والے شخص سے رقم چیننے والا ڈکیت گرفتار کر لیا اٹک پولیس کو بزریہ پکار ون فائیب کالر نے اطلاع دی کہ وہ اپنے بھائی کے ہمراہ راولپنڈی روڈ پر موجود نجی بینک کی ایٹی ایم مشین سے پیسے نکلوانے گیا تو اسی دوران بامسلہ شخص اسلیحہ کی نوک پر پچھتر ہزار روپے لے کر فرار ہو گیا جس پر ڈسٹک پولیس آفیسر اٹک عمر سلامت نے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے پولیس چوکی سٹی فتح جنگ ٹیم نے ملزمان کا پیچھا کرتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر ملزمان کو گرفتار کر دیا ملزمان سے چینے ہوئے پچھتر ہزار روپے اور نجائس اسلحہ پسٹل تیس بور بما ایمیونیشن برامد ہوا ہے ایسے چو تھانا بھلوال صدر نے خصوصی ٹیم کے حمرہ مویشی چوری کے مقدمات میں مطلوب گینگ کے سرگنا محمد شہباز کو اس کے تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے تھانا بھلوال صدر کے مختلف علاقوں میں مویشی چوری کیے تھے ملزمان کے قبضے سے مال مویشی چوری اور نقدی دس لاکھ روپے برامد کر لیا گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے